اسلام علیکم سامین تین رمضان المبارک ہے چھبیس مارچ ہے خبر کا عنوان ہے امریکہ میں زبردست توفان آندھی اور اولے برسے اور بتا جا رہا ہے کہ بہت سی جنگوں پر اولے بہت زیادہ موٹے تھے تباہی اس قدر ہوئی ہے کہ سینکڑوں امارتیں گر گئی ہیں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور چھبیس لوگ کی موت ہو گئی ہے خبر تفصیل سے سنیے امریکہ کے صوبہ میسی سی پی میں رات کو آئے توفان نے بھاری تباہی مچا دی ہے اس توفان میں کم سے کم چھبیس لوگ کی موت ہو گئی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں وہاں کے افسران نے صحافیوں کو بتایا کہ اندیشہ یہ ہے کہ ملنے والو کی تعداد بڑھ سکتی ہے امریکی صدر جو بیڈین نے اس توفان کی زدمائے لوگوں کو حل ممکن مدد کا بھروسہ دلایا ہے افسروں نے صحافیوں کو بتا کہ توفان کا سب سے زیادہ اثر میسی سی پی میں قریب دو سو لوگوں کے ایک شہر سیرور سٹی اور ساس اور سترہ سو کی آبادی والے رولنگ فورک شہر پر پڑا ہے بتایا جا رہا ہے کہ رولنگ فورک جو شہر ہے وہ تو تقریبا میٹ سہے گیا ہے ساری اکثر عمارتیں گر گئی ہیں یہاں توفان ان دنوں پڑھو سی شہروں میں قریب سو میل یعنی ایک سو اکسٹھ کلومیٹر تک بھاری تباہی کی نشان چھوڑ گیا ہے بہت 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 تیز توفان تھا اور تیز آدھی تھی جیسے میں نے بتایا اولے بہت موٹے اولے پڑے ہیں میسی سی پی کے گورنر ٹیٹ ریوز نے ٹویٹ پر لکھا پچھلی رات کے توفان سے کم سکم چھبیس لوگ مارے گئی ہیں اور جانتے ہیں کہ کئی اور کئی لوگ زخمی ہو گئی ہیں اور کھوج اور بچاؤ کام جاری ہے بلہ حال امریکہ میں یہ بڑا توفان آیا ہے خبر کچھ اپڈیٹ ہوتی ہے تو ہم اطلاع دیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں